اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں رابیہ محمد خالد حال کے بیس بلوک سے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ناتمہ رابیہ محمد خالد کو تو آج میرا ایک چھوٹا سا بلوک دیکھئے اور مٹن جو ہے مٹن بنا ہوا مٹن آج میں نے بنایا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی لذیذ بنا ہوا ہے اور اسے ضرور انشاءاللہ ٹھائی کریے گا تو اس میں میں نے سب سے پہلے بہت آسان سی درگیب ہے بہت ایزی لی جو ہے وہ آپ کو کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ کچھ دیر سے گلتا ہے جو ایکچھو ٹائم مطل سے تھوڑا چا لیٹ ہو جاتا ہے تو اس چیز کا دھیان رکھئے گا باقی بہت ایزی سی ریسیپی ہے اس میں میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ پیاس جو فرائی کی ہے ایک کلو گوش میں پیاس فرائی کی کتنی چار پیس ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اس میں ادھر پرسلی کا ون ٹیبریش پیوش جو ہے وہ میں نے پیس شامل کیا اس کے بعد میں نے گوش کو دھونی ہے ٹھیک ہے اور اکنا کے گوش اچھے طرح سے بنجے تو اس کی دینی بینی سے سمیل آنے میں اس کے بعد پھر آپ نے اسے مسائلے شامل کرنے ہیں جو آپ لوگ نے ٹیس کے کورڈنگ شامل کر سکتے ہیں ہال دی نمک اور سرخ میش پارڈر دھانیا اس کے بعد آپ نے اسے اچھے طریقے سے بھونینا ہے بہت اچھے طرح سے بھونینا ہے اس میں ہلکا سا پانی شامل کر لینا ہے اگر تو یہ لگنے لگے اس کے بعد آپ نے اسے تھوڑی دھر کے لیے ڈھگ دینا ہے اگر آپ کو اچھے طریقے سے بھون کر پھر نہ دھگیں سائے سارے کام کر سکتے ہیں اس میں تماماٹر شامل کریں کہ اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اپنی بند 10 منٹر پھر دہی شامل کریں کہ پھر 10 منٹر پھوننا ہے اس کے بعد آپ نے اسے پانی ڈال کے جتنی اپنی گریوی رکھنی ہے اپنی پانی ڈال کے آپ اس کو ڈھگ دیں اور چاہے تو آپ اسے کو کھوکر میں بنایا تو زیادہ زلدی ہو سکتا ہے میں نے چونکہ کھوکر میں نہیں بنایا ہے ٹھیک ہے میں نے ایک آم سے پورٹ میں بنایا ہے تو اس میں میں نے لگا دیا ہے کیا کہتے ہیں آپ کا سلوٹہ ہوتا ہے وہ رکھ دیا ہے کیا کہ اسے اسے میں بھاک ہوں گے اس کے بعد میں نے گوشت کو دیکھا گوشت جو ہے وہ کافی دیکھ ہے گوشت جو ہے یہ دیر زندہ اس میں لگ چکا ہے اس کے بعد جب اسے گھل میں پھلا گیا اسے میں گھرہ مسالہ پاورڈر نہیں شامل کریں اس کے بعد اس کو جو ہر آپ اسے میں بلا دیا ہے اس کے بعد آپ نے سب سے آخر میں بلکل تیار ہو جائے تو ہاری مرچ خردنیا اور ادرک باری کٹی ہو اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے ڈال دیں آپ پھروس ہے ٹھیک ہے سرف کرنے کے لئے اس کے بعد آپ اسے سرف کر سکتے ہیں جس کی اوٹی سکھائیں جس کی سکھائیں جس کی سکھائیں آپ مرز ہی ہیں اور مجھے دعا میں انشاءاللہ یادرکی اللہ حافظ بھاپ اندر ہی رہے ٹھیک ہے تاکہ کچھ اچھے سے گھر جائے اور کھڑا کھڑا نہ رہے تو ہر ٹھیک ہے اسے تو ہر از حافظ موسیقی 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 موسیقی